کیا کپڑے بدل کر سونا سنت ہے دیکھیں کپڑے بدل کر سونا سنت ہے اس بارے میں تو ہماری معلومات میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے نہ صحیح نہ ضعیف یعنی روایات کے ذخین میں جہاں تک ہماری تلاش ہو سکتی تھی ہم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کیا اس سوال کو کہ کہیں کوئی ایسا اشارہ ملے لیکن ایسی کوئی بات ہمیں کہیں نہیں مل سکی نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں حتیٰ کی ضعیف روایت میں بھی جس میں یہ لکھا ہو کہ کپڑا بدل کر سونا سنت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہے نہ قولا نہ عاملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بدل کر سویا ہو یا ایسا کچھ کہا ہو یہ بات جس نے بھی مشہور کی ہوگی وہ شاید موجودہ دور کے حساب سے اس نے یہ بات بنا لی ہوگی اس کو سنت کہہ دیا یا آج کل عجیب لوگوں کا ماحول ہے جب سے شرسل میڈیا ہے کہ کوئی بھی بات ان کو پسند آتی اچھی لگتی ہے تو اس کو حدیث کے نام سے شیئر کر دیتے ہیں بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ بلکل جھوٹی اور بناوٹی بات کو باقعدہ صحیح بخاری کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں اور صرف صحیح بخاری کے حوالے سے نہیں بلکہ حدیث نمبر بھی ڈال دیتے ہیں ایک جھوٹی بات لکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر اتنا آپ وہاں پہ جا کے دیکھو اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ایسے کوئی بات بھی لکھ دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر اتنا تو یہ موجودہ دور میں کچھ لوگ اپنی اپنی پسند یا اپنی اپنی بات کو حدیث بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی حرکتے کرتے ہیں تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہے کہ آدمی دن میں کچھ پہنتا ہے رات میں الگ کپڑے پہنتا ہے جس کو نائٹ ڈریس کہتے ہیں نائٹ ڈریس یعنی رات کا لباس تو یہ آج کا موجودہ سشٹم پرانے زمانے میں کہا ہے کہ اس کے پاس اتنے کپڑے ہوتے تھے رات کو الگ پہنے گا دن میں الگ پہنے گا لیکن آج کپڑوں کی فراوانی ہے لوگوں پاس بہت سارے کپڑے ہیں دن کے الگ کپڑے ہیں رات کے الگ کپڑے ہیں تو یہ ماحول دیکھ کر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ گیا ہو کہ کپڑے بدلنا چاہیے اور پھر اس پر اس نے سنت کے لیبل لگا دیا کہ کپڑے بدلنا سنت ہے بہرحال یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کپڑے بدل کر سنت ہے تو قرآن اور صحیح عادیث کے رشنی میں ہمیں ایسی کوئی بات کہیں نظر نہیں آئی جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز سنت ہے اس لئے ہم اسے سنت نہیں کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا